بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو میں خوش شامل کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چاندی ایسے شیئر کروں گی کچھ کچن سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ آپ کی بیوٹی سے ریلیٹڈ ہیں جن کو استعمال کر کے آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گے اور آپ انشاءاللہ ان کو ضرور استعمال ملائیں گے کچن میں لال بیگ کیسے ختم کیے جائیں تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوئی سا بھی آپ سادہ سرکھا لے لیں ایپل بینگر ہو یا کوئی بھی ہو اسے سپری بوتل میں ڈال کر کچن کی دواروں کے ساتھ ساتھ سامان کو ہٹا کر تین دن تک بقائدگی سے سپریے کریں جہاں جہاں بھی لال بیگ زیادہ آتے ہوں صرف کچن میں نہیں یا جب بارش ہوتی ہے زیادہ تو اس وقت بھی لال بیگ نکل ہوتی ہے اس موسم میں آپ وہاں پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں آپ نے تین دن تک صبح اور شام سپریے کریں لال بیگ یا کلو کے موسم میں سنگھ کے پائپ کی اندر بھی آپ رزانہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ اس کی ڈرین میں ڈال دیں انشاءاللہ لال بے ہرگز نہیں آئیں گے اس کے علاوہ جو ہے سالن سے اٹھنے والا جو باب ہے سالن کے پکتے ہانڈی سے اٹھنے والے جو باب سے آپ علاج کیسے کریں گے اس کا بھی آپ کو بتاتی ہوں میں چلھے پر معمول کا کام کرتے وقت جو باب پتیلی سے اٹھے اس سے آپ اپنا موسم سیکھیں اور پھر تولیے سے اس کو ساف کر لیں چہرے کے وائٹ ہٹس کا خاتمہ ہو جائے گا اس سے اس کے علاوہ ایک اور بیوٹ ٹپ ہیں پروفیشنل لیڈیز ہیں وہ جو ہے ان کے لیے اس مطلب اس دور میں ان کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کا فیار رکھنا یا اپنی بیوٹی کا یہ ایک عام سی بات ہے اب تو لپسٹک کا استعمال کرتے ہوئے مکفی برینڈز کی ہوں یا لوکل بھی ہوں تو اسے آپ کی ہونٹ ان کی رنگز جو ہے وہ گلابی سے کالی ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ملائی اور دیسی کی ہام وزن لے کر سونے سے پہلے اونڈی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں کچھ ہی دنوں میں ہونٹ گلابی ہونا شروع ہو جائیں گے ڈیلی اس کا استعمال کریں اب ایک اور اہم مسئلہ ہے چہرے کی چھائیاں چہرے کی چھائیاں اور داگ دبے کیسے ختم کی جاتے ہیں اس کا بھی نیچرل طریقہ ہے تلسی کے پتے لیں اور لیمو کا رس برابر ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں محاسے اور کالے دبے ختم ہو جاتے ہیں جسم کے داگ دبوں کو بھی پورا ختم کریں لیمو کو دو برابر حصوں میں کاٹ لیں لیمو کے اوپر پھٹکڑی چھڑک کر داگ دبوں والی جگہ پر ہلکا ہلکا رگڑیں سکین کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی تو تاکہ سکین ہی اتر جائے رگڑیں اس طرح آہستہ سے انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی جسم پر جس حصے میں بھی داگ دبیں ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے ایک اور ٹوٹکا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں کچھن سے ریلیٹری کہ ہری مرچیں جو ہیں اگر زیادہ عرصے تک آپ نے محفوظ رکھنی ہے یا زیادہ لے لی ہیں تو اب ان کو محفوظ کیا سے رکھا جائے تاکہ وہ گلے نہ تو ہری مرچوں میں لیمو کا رس شیڑ کر پلاسٹک کے لفاپے مجھ سے اچھی طریقے سے بان کر دیں ہری مرچے اب کافی عرصے تک خراب نہیں ہوگی یہ ازمودہ ٹوٹکا ہے ہم گود اس کو یوز کرتے ہیں اسی طرح ہرا دنیا اور قدینے کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے آج کل جو ہے وہ کافی لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا ہے کیونکہ ایک تو گرمی کا موسم ہے پسینہ ویسے نمکیات بغیرہ جسم سے خارج ہو رہے ہیں تو یہاں پھر بچے کرتے ہیں کہ لکھتے وقت ان کا کام خراب ہوتا ہے اسلائی کرتے ہیں کچھ کا بات انتخابہ دوں پسینہ آنے لگتا ہے تو اس کا ایک علاج ہے جی بینگن عبال کر پسینے سے مرائی ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنا پسینہ آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سے ایسا ہاتھ دھو رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے جی بینگن عبال کر اس کا پانی ہاتھوں پر لگیں یا اس بینگن والے پانی سے ٹھنڈا کر کے اس کو اُبلے ہو پانی کو آپ اس سے ہاتھ رہیں کچھ عرصے تک آپ اس کا استعمال کریں کسینہ آنے کی شکایت ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے بال خوشک بال ہیں اور چمکدار آپ نے کس طرح ان کو بنانا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے دو ادھر انڈے ایک چائے کا چمچہ زیتون کا تیل ایک چائے کا چمچہ سرکا ملا کر بالوں پر لگائیں ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی سے اسے دو لیں بال نہائی چمکدار اور حسین لگیں گے چہرے کا پیلا پانی دور کریں پیلا چہرہ بیماری کی کلامت کو زہر کرتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گاجروں کی باب اور گاجروں کا گرم پانی چہرے پر استعمال کریں اور کچھی گاجروں کا جوز جو ہے وہ رزانہ استعمال کریں ایک گلاس دودھ کے ساتھ پیئیں اس طرح چہرے کا پیلا پانی دور ہو جائے گا اب گاجروں کا جب سیزن آئے گا یہ تو آپ اس وقت کو یوز کریں گے اس کے علاوہ یہ تھے چند اور مفیر ٹوک سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیو اس کے نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ